دوستو اس وقت میرے ساتھ ہیں کشتی کے کھلاڑی بجرنگ پونیاں آئی ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے جیون کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ کشتی کا شروعات آپ نے کس پرکار کی میں گاؤں میں جاتا تھا تو مجھے کشتیاں سوک تھا پاپا بولتے تھے بھئی تو کشتیگر تو میں چھوٹا تھا میں چھے ساتھ سال گا تھا تو بھی میں کھاڑے میں جاتا تھا تو مجھے کشتیاں بہت سوک تھا کس کتنے ورش کی عمر میں آپ نے اس کو سیریسلی لیا کہ یس اب مجھے کشتی ہی کھیلنی ہے آگئے بارہ گیرہ بارہ سال کی عمر میں میں نے چھارا میں میں گیا تھا میرا سائی میں سیلیکشن ہو گیا تھا تو میں چھارا گیا تھا وہاں پہ میں نے کشتی گاؤ اور پھر سیریسلی لیا کہ بھئی میں کچھ کر سکتا ہوں شروعات میں کس طرح کی پریشانیوں کا آپ نے سامنا کیا کوئی پریشانی نہیں بھئی یا میں اتنا نہیں سوچتا تھا کہ کوئی پریشانی ہوگی میرے کو تو آج کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کشتی آج بہت نامی گرامی ہو چکی ہے بہت سے یوائیس کے اندر آ رہے ہیں آپ بھی اسی ایک مہان کھیل کا حصہ ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں آپ بہت اچھا بہت گروہ ہے کہ ہماری کشتی اتنی اوپر جاری ہے کہ ہمارے جو نئی پہلوان ہیں وہ بھی میڈل جیت کے آ رہے ہیں جیسے ہمارے وڈ چیمپنس میں پہلے میڈل نہیں آتے تھے تو اب ہمارے دو میڈل آئے تین میڈل آئے گریکوں میں دو فریش ٹیل میں تو کافی اچھا لگتا ہے پہلے کوئی میڈل نہیں آتا تھا کبھی پہلے آئے تھے دو تین میڈل بسمبر پہلوان تھا اوڈیچند پہلوان تھا پھر اس کے بعد رمیش گولی آگایا ہے سوسیل پہلوان چیمپن بنے ہے اس کے بعد میرا رمیت کا آیا ہے دیکھیں اس کھیل میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک کاغرتہ انشاشت بنائے رکھنا پڑتا ہے ایسے میں آپ خود کو کس پرکار انشاشت رکھتے ہیں کیونکہ آج کا جو سمیہ ہے بہت سارے فلم سے سب ہی دیکھتے ہیں فیشن ہے گلیمر ہے ان سب چیزوں سے اپنا دھیان کس پرکار آپ ہٹا کر رکھتے ہیں ہم کئی پہ نہیں جاتے ہیں اپنے صبح سے ہم ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد خواب یہ کہ دو پہر کو سو جاتے ہیں ریشٹ کرتے ہیں اگر ریشٹ نہیں کریں گے تو ہم ٹریننگ نہیں کر پائیں گے تو اس لئے اس میں ریشٹ ضروری ہے اس میں مینٹین رکھنا ضروری ہے اپنے خود کو کہ ہم کئی پہ گھومیں نہیں زیادہ سے زیادہ ہم ریشٹ کریں ریشٹ کریں گے تو شام کو اچھی پریکٹیس ہوگی تو آہار میں کیا لیتے ہیں آپ ساکاری ہیں جیسے بدام ہے مکھن ہے آری شبجیاں فڑ فروٹ ہے یہی ہے دھرم میں روچی رکھتے ہیں آپ دھرم میں آہ بہت روچی ہے بھگوان پہ بھروسہ اپنے خود کی مہند پہ اور بھگوان پہ زیادہ بھروسہ آپ کا شیڈول کیا رہتا ہے کتنے گھنٹے آپ ابحاظ کرتے ہیں شام کو شیار بجے سے آٹھ بجے تک سیڈی ساتھ آٹھ بجے تک کرتے ہیں سیڈی تین گھنٹے سیڈی تین گھنٹے صوبہ بھی سیڈی تین گھنٹے سات گھنٹے سیڈی سات گھنٹے ہو جاتی ہے تو منورنجن آپ اپنا کس پرکار کرتے ہیں خالی وقت میں کیا کرتے ہیں آپ کچھ نہیں منورنجن کوئی نہیں سی میں منورنجن ہے گیم لگا لیتے ہیں ٹریننگ کے سامنے گیم لگا لیتے ہیں تو یہ منورنجن ہی ہے اور کئی پہ گومنے تو جاتے نہیں کہ کئی نکل گئے گومنے کے لیے کئی نہیں جاتے منورنجن کرنا گیم لگا لیا فوٹبول کھیل لیے باسکٹ کھیل لیے یہی منورنجنہ مارا تو پڑھائی بھی ابھی آپ کر رہے ہیں ساتھ میں ہاں میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں میں ابھی پرسٹیئر میں ہوں پڑھائی اور کشتی کا تالمل کیسا رہتا ہے ٹھیک ہے پڑھائی تو اتنی نہیں ہو پاتی پر پڑھائی بھی ضروری ہے کیونکہ ایجوکیشن بنا جوب نہیں ہے کوئی ملال دل میں کیا آپ پڑھائی کو پورا پراب سمیں نہیں دے پاتے نہیں ہم ٹریننگ پر زیادہ دیان دیتے ہیں پڑھائی پر تو اتنا دیان نہیں ہے ٹریننگ پر زیادہ کہ ہمیں اور اچھا کرنا ہے سند رہے پتری کا کے پاتھکوں کو آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے بھائی کہ اچھا ہے اچھی ٹریننگ کرے جو اچھا کرے گا اسے بھگوان کبھی یہ نہیں ہونے دے گا کہ بھی تجھے اچھی نہیں کی تو تجھے پڑھ نہیں ملا اس کا پڑھ بھگوان ضرور دیتا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بھنیوال